کہ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے سکول ہیں اور ہمارے کالیجز ہیں آپ پوری دنیا کے جو ویسٹ پہلی ہمارے خلاف ہے وہ کہتے ہیں جی یہ پاکستان میں دہشتگردی کی تعلیم دی جاتی ہے تو آپ ایسی باتیں کریں گے تو انہوں نے اور موقع ملے گا یہ فواد چودی صاحب ہمارے دوست ہیں لیکن چوئی صاحب نا جذبات کی روح میں بے جاتے ہیں لیکن یہ تو ایک چیز ہے ہلالی صاحب کہ ہمارے سوسائٹی میں اوورال ایکسٹریمزم تو ہے انتہا پسندی ہے چاہے پولٹیکل سائد آپ دیکھ لیں ہم ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں ہار چیز پہلی بار انہوں نے مانا خطرہ ہمارے لیے اسلامی کٹرپند ہے ابھی ہم نے ٹی ایل پی کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے اٹھنا پڑا اور یہ اس بوم شیل کی نشان دہی کرتا ہے جو ٹک ٹک کر کے بجرا ہے اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے سکول ہیں اور ہمارے کولیجز ہیں چودری صاحب ٹی ایل پی والی معاہدے سے لگتا مطمئن نہیں ہے بات یہ ایک پہلی بات کہ ٹی ایل پی کی آپ معاہدے سے اگر متفق نہیں ہے تو آپ پھر حکومت میں ہیں وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ترجمان ہیں حکومت کے تو آپ حکومت کو وزیراعظم کو قائل کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں دوسری بات دیکھیں یہ مقافت عمل ہے جب نون لی کے دور میں یہ ہوا تھا معاملہ اس وقت تو آپ کے جو اب موجودہ وزیراعظم ان کے ساتھ جا کے شامل ہو گئے تھے بیٹھ گئے تھے ان کی حمایت کر دی تھی تو اب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میرے بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو دیکھیں ریاست کیا کرتی میں سمجھتا ہوں ریاست نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے افہام و تحفیم کے ساتھ معاملے کو حل کیا ہے وہاں کیا بے گناہ جانوں کو جو ہے وہ ضائع انہیں دیا جاتا وہاں پہ کیا جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کو جو ہے موت کے گاٹ اتار دیا جاتا کیا اپنے لوگوں کے اس پر گولی چلا دی جاتی دیکھیں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ریاست نے بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے ریاست ریاست نے ملک میں امن و امان قائم رکھتا ہے تو آپ کو لگتر ریاست کا فیصلہ ٹھیک تھا اس پہ اس دورہ کومنٹ بھی کیجئے نے مجھے کہ انتہا پسندی مدارس میں ہاں جی اب سنیں میں اس بات سے بلکل سو فیصد متفق ہوں کہ مدارس میں انتہا پسندی نہیں ہے لیکن اس بات سے میں بلکل بھی متفق نہیں ہوں کہ پاکستان میں سکول اور کالجز اس کی بنیادی وجہ ہے بھئی سکول اور کالجز کو آپ کس ڈیٹا کی بنا پر یہ بات کریں یا تو وہ وضاحت کریں گے جی میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ پوری دنیا کو جو ویسٹ پہلی ہمارے خلاف ہے وہ کہتے ہیں جی یہ پاکستان میں دہشتگردی کی تعلیم دی جاتی ہے تو آپ ایسی باتیں کریں گے تو انہوں اور موقع ملے گا یہ فواد چودی صاحب ہمارے دوست ہیں لیکن چوئی صاحب نا جذبات کی روح میں بہ جاتے ہیں ٹھیک وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو باز چوئی صاحب ہمارے سسایکیٹی میں اور کھر روح میں انتیہا پسندی ہے چاہے پولیٹیکل سائیڈ آپ دیکھ لیں ہم ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں ہار چیز میں دیکھیں ہمارے سکول اور کالجز میں جو فواد چودری رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری teaching standards اور level بہت برے ہیں اور they don't exist وہ ہے ہی نہیں there are no standards اور جو لوگ recruit ہوتے ہیں وہ corrupt basis پہ recruit ہوتے ہیں معاف کریے وہ خود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھرا recruit ہوتا ہے اور وہ government schools میں ہمارے بچوں کو direction دینے وہ دے نہیں سکتے اور جو دیتے ہیں وہ غلط ہے اور اگر extremist views ادھر ہے تو ان کا کام بنتا ہے کہ بچوں کو بتانا کہ یہ غلط ہے اور کیوں غلط ہے وہ کر نہیں سکتے ہیں they're not capable وہ پڑھانے کے لیے نہیں آتے ہیں وہ تنخواہ لینے کے لیے آتے ہیں ملاز جو ہیں اپنے مدرسے میں ان کا تو خیر attitude جو ہے ہم ہر جگہ دیکھا ہوا ہے یہ کہنا کہ they don't contribute TLP میں بہت سارے ان کا بھی ایک شہر ہے مگر actual جو غلطی گورنمنٹ سے یہ ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کو اس سڑکوں سے نکالنے کے لیے اتنا مشکل تھا اتنا فوس میں وہ آتے اتنا فوس کے ضرورت ہوتا اس حد تک کہ وہ رینجرز کو بھی انہوں نے بلا لیا مگر جب انہوں نے رینجرز کو بلا لیا تو انہوں نے فیصلہ کر دیا گورنمنٹ کو ایک چیز دیں میں نہیں کریڈٹ میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا مگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا at the top level کہ فوس will be used اور فوس کا مطلب فائرنگ اگر ضرورت ہو اس وقت میرے خیال میں بڑی صحیح فیصلہ ریاستت نے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہا نو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے فائرنگ رینجرز سے نہیں ہوگا اور پھر انہوں نے آکے ان لوگوں کو منایا دیکھئے معاف کر یہ یہ وہی بات ہے یہ وہی بات ہے جو یعقوب خان نے یحیاء خان کو کہا تھا اس پاکستان میں جب یحیاء نے کہا use the force use the army against انہوں نے کہا نہیں it's too late میں یہ کرنا چاہتا تھا مگر میں پہلا کرنا چاہتا تھا تو ٹی ایل پی کے بھی بارے میں پولیس نے کہا اب آپ ان کی number two leadership کو پہلے سے آپ arrest کرتے ہیں کٹے نہیں ہونے دیتے اب نہیں ہو سکتا بلکل ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا wise decision پچھلے ساتھ آٹھ سال سے پاکستان اپنی جنتہ کو یہ سمجھاتا آ رہا تھا کہ دیش کے لئے سب سے بڑا خطرہ نریندر موڈی ہیں دیش کے لئے سب سے بڑا خطرہ اجید ڈووال ہیں یہی سب کے سب بڑے خطرے ہیں اور کوئی خطرہ نہیں لیکن اب جا کے انہیں یہ accept کرنا پڑا کہ نہیں موڈی اور ڈووال سے خطرہ نہیں ہے ہمیں خطرہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں جنہیں ہم نے اپنے گھر کے اندر پال رکھا دوسرے جو وہ ان کے لوگ ہیں اپنے خاص ازر مسوض جس کو وہ بولتے تھے ان کے منسٹر وہ سمیتل ویمیسٹر ویٹی ریمیسٹر شیخ راشید بولتے تھے کہ مسوض صاحب کے مدرسے پر بم گرہ ہے وہ یہ بات بولی فواد چودھری نے اور فواد چودھری نے بولی کہ انڈیا بہت بڑا خطرہ نہیں ہے انڈیا سے ہمیں خطرہ نہیں ہے ہمیں پس نیوکلئر بوم ہے جس کی ویسے ہماری انڈیا سے لڑائی نہیں ہوگی خطرہ ہمارے لیے اسلامی کٹرپند ہے اسلامی کٹرپند وہ بھی مدرسوں سے نہیں پھیل رہا ہے وہ بھی سکولوں اور کالیجوں میں پھیلتا ہوئے کٹرپند ہے انہوں نے یہ سنٹنس خود بولا کہ انیس سو اسی کے دشک میں اور نبی کے دشک میں جو جو سٹوڈنٹ جو جو ٹیچرز وہاں پہ سکولوں میں اور کالیجز میں نیوک کیے گئے تھے وہ ایک ساجش کے تحت نیوک کیے گئے تھے اسلامی مائنسیٹ والے لوگ نیوک کیے گئے تھے اور اب وہ اسلامی مائنسیٹ وہ کٹرپند وہ اپنے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں جو کی ہارڈ لائنر سوسائٹی بنا رہے ہیں یہ بہت انہوں نے یہ بھی مانا کہ کالیج کے سٹوڈنٹ کو ہارڈ لائنر بنایا جا رہا ہے جس سے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک نیا بھوچال آگیا ہے پہلی بار انہوں نے مانا یہ لوگ خود ہی کر رہے تھے جس کنٹری کا پرائیم میسٹر ایک تزبیح لے کے انٹریو لیتا ہو اور جس کنٹری کا ہوم مینیسٹر بولے کہ ہماری جو انڈیا کے خلاف ورلڈ کب میں جیت ہے وہ اسلام کی فتح ہے اسلام کی جیت ہے اس کنٹری کا انفرمیشن مینیسٹر بولتا ہے کہ ہم اسلام ہارڈ لائنرزم سے بہت پراؤلوم ہے ہارڈ لائنرزم سے بہت پراؤلوم ہے ہمارے لئے سب سے بڑا خطرہ ہو ایک بار اپنی ہوم مینیسٹر کو فون ملا دیا ہوتا بڑا اچھا یا پرائیمنیسٹر کو ملا دیتے کہ بھائی تم کر کیا رہو مجھے سٹیٹمنٹس کیا دینے پڑ رہے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے چکر میں کہ انہوں نے یہ بھی بولا کہ بھارت سے ہم لے کا کوئی ڈر نہیں ہمارے پاس دنیا کی چھٹی سب سے بڑی سہنا ہمارے پاس پر مانو بھارت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہمیں یورپ سے خطرہ نہیں ہمیں امریکہ سے خطرہ نہیں خطرہ ہے تو پاکستان کے اندر سے اندر سے جو خطرہ انہوں نے بھولتے پھر رہے ہیں آپ تو اب تک اجیت ڈووال اور ناریندر موڈی آپ دشمن دکھاتے تھے آج سڈنلی آپ دشمن کیسے دکھنے لگے وہ لب بیک والے جن کے ساتھ اب ایک ہفتے پہلے تک گلوئیاں لگا گھوم رہتے دکھنے دکھنے